نبی علیہ السلام چلے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے گلی میں ایک بندہ چکی پیس رہا ہے رو رہا ہے چکی چلاتا ہے روے جا رہا ہے زور زور سے روتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رو گئے بھائی کیوں روتا ہے تو اس نے دیکھا کہنے جی میرے مالک نے مارا ہے مجھے پھر چکی پیسنے والا رونے لگا حبشی ہے غلام ہے کالا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیری مدد کروں وہ چکی پیسنے والا کہتا ہے میں نے بدل ناقواستہ کہا کیونکہ روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے وہ مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں یہ تو کوئی آج کا قصہ تھوڑی ہے میں تو کئی سال سے پٹھتا آ رہا ہوں یہ کوئی نئی بات تھوڑی آج بہت سارے لوگ روزانہ پوچھ کے مجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی پوچھا تو کہنے لگا میں نے ویسے کہا اچھا بھائی کر دیو مدد کوئی بات نہیں تو اتنی بات جب انہوں نے کہیں نبی علیہ السلام یہ بات سن کے چلے گئے اب وہ غلام کہتا ہے میرے دل میں ویسے ہی آیا بھائی جیسے اور لوگ پوچھ کے چلے جاتے تھے مزاگ یہ بھی پوچھ کے چلے گئے تو ابھی کچھ تھوڑی دیر گزری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں گرم دودھ پیالے میں لے کے آئے ایک ہاتھ میں کھجوریں لے کے آئے اور اس غلام کو چکی سے ہٹایا فرمایا تو کھجوریں کھا اور یہ گرم دودھ پی اور پھر اس بستر پر لیٹ جا آرام کر اس نے دودھ پیا کھجوریں کھائی کہنے لگا کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرا جو مالک ہے امیہ وہ تو مجھ کو مارے گا بہت وہ تو میری کھالو دھیڑ دے گا تو پیارے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں ہم اس کو مارنے نہیں دیں گے تو اس نے پوچھا کیسے نہیں مارنے دوگے فرمایا تو آرام کرنا یہ تیری جگہ رات کو چکی میں پیز دوں گا اور پھر اس غلام کو بستر پر لٹایا اس کے اوپر رضائی ڈالی اور نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں اور ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن تک جب تک ان کا بخار نہیں اتر گیا صحت اچھی نہیں ہو گئی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کی جگہ چکی چلاتے ہی رہے غلام کہتا ہے میرا تو دماغ گھوم گیا سارے کھوپڑی کے نٹ بلٹ تو یہ کیا ہو گیا یہ تو وہ مکہ ہے جہاں کالے اور ابشی لوگ بیت اللہ میں نہیں جا سکتے یہ وہ مکہ ہے جہاں کالے ابشی لوگ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے یہ تو وہ مکہ ہے جہاں غریب آدمی کا احترام نہیں ہے یہ وہ مکہ ہے جہاں غلاموں کو مزے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے یہ وہ مکہ ہے جہاں غلاموں کی بچے خوش ہونے کے لیے پتھر مار کے قتل کرتے ہیں یہ اس مکہ میں ایسا کون آ گیا جو ایک غلام کو کھجوریں روز کھلاتا ہے اور دودھ پلاتا ہے اس کو بستر پر سلاتا ہے اور پھر اس کی جگہ خود چکی چلاتا ہے کہنے لگا جب پتا کیا تو پتا لگا کہ مکہ میں ابو جہل جن سے دشمنی کرتا ہے اتبا جن سے دشمنی کرتا ہے امیہ جن سے دشمنی کرتا ہے ابو لہب کو جن سے نفرت ہے ابو لہب کی اولاد کو جن سے نفرت ہے ولید کو جن سے نفرت ہے عبداللہ بن جدان جن کا دشمن ہے ارے یہ تو وہ پیارے پیغمبر ہیں جن کے سارے چودری دشمن بنے ہوئے ہیں جب یہ بات پتا لگی نبی علیہ السلام پھر گزرے دامن پکڑ لیا یا رسول اللہ آپ نے تو میری مدد اس لیے کی کہ میں پسماندہ تھا غریب تھا لیکن اب میرا دل یہ کہتا ہے آپ جیسے عالی کردار والا آپ جیسی نورانی صورت والا اگر کسی کو مل جائے تو پھر وہ دیر نہ لگائے یا رسول اللہ میں تو آپ پر ایمان لے آیا محمد الرسول اللہ نے اپنے دست مبارک پر سیدنا بلال کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت عطا فرمائی ہے